ان کے لبے رنگی کی نتھا برے تھی کہ جس نے جمشید عالم سا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوست سے انہوں نے کرز لیا تھا اور اب اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کہیں تو اس پیسے کا کیا کیا جائے تو دیکھیں جس کے پاس آپ کے پاس اگر جس کی رقم رکھی ہوتی ہے تو یہ رقم کا جو مالک ہوتا ہے اس کو لوٹانا لازم ہوتا ہے اب اس صورتحال یہ ہے کہ آپ کے دوست کا ایڈریس معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں رہ رہا ہے تو کیونکہ دور ایک سوشل میڈیا کا ہے فیس بک بغیرہ پہ لوگ اپنی اپ ڈیشن دیتے رہتے ہیں کہ وہ کون کہاں رہتا ہے کہاں نہیں اور ایک دوسرے کے فرینڈ سرکل سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا ایڈریس نکالنے پتہ لگانے کی کوشش کریں جہاں وہ پہلے رہتا تھا اس کے آس پاس والوں سے پڑوس والوں سے پتہ لگانے کوشش کریں ورنہ کیونکہ وہ آپ کا دوست تھا تو کسی نہ کسی رشتہ دار کو بھی آپ اس کے جانتے ہی ہوں گے گھر وغیرہ یا کوئی دیگر رشتہ دار کو تو ان کے ذریعے چیز معلوم کی جائے کہ اس وقت وہ کہاں رہتا ہے کہ شہر میں ہے اور اس طرح معلوم کر کے آپ کو وہ رقم اس کو دینی ہوگی بل فرض اگر اس کا کوئی معلوم نہیں جلتا اس کو کسی صورت بھی آپ کو پتہ نہیں جلتا تو اگر آپ کی رسائی اس کے وارث تک ہے یا اس کے ورثہ تک ہے تو آپ ان کو بھی یا رشتہ داروں کے ذریعے بھی وہ رقم کو جو اعتماد ہو جن پر ان کے ذریعے بھیجوا سکتے ہیں یا معلوم کروا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت یا اس کے وارث اس وقت کہاں ملیں گے اور اگر صورتحال ایسی پائی جاتی ہے جیسا کہ اس دور میں تو بہت مشکل ہے کہ اس کا وجودی نہیں ملتا اور یہ امید پوری ہو چکی کہ اب اس سے شاید دوبارہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے اگر آپ تا نہیں ہو سکتا گیا وہ ہماری پہنسے باہر ہے ہم اس کو نہیں تلاش سکتے اور نہ اس کی ہم تک کوئی رسائی ہے نہ کانٹیکٹ نمبر ہے نہ اس کی طرف سے کوئی میسیج یا کوئی ملنے کا ایسا اندیش ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اس رقم کو جو ہے صدقہ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ اپنی تحقیقات کیے بغیر صرف ایک اندیشے پر یا غمان پر صدقہ کر دینا یہ درست نہیں آپ مال کو اپنے پاس رکھیں سوشل میڈیا اگر یوز کرتے ہیں تو اس کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ایک دوسرے کے فرینڈ سرکل کے ذریعے یہ چیز پتہ لگوائیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے کیونکہ جب کوئی شخص دوست ہوتا ہے اور اگر ایک ساتھ میں کام کیا ہوتے ہیں یا پھر ایک ساتھ میں رہنے ہوتے ہیں تو ان کا ایڈریس یا ان سے ریلیٹیڈ یا ان سے ٹچ میں بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں جو آدمی کو بہت سانی معلوم ہو جاتی ہیں ورنہ ان کے رشتہ داروں کو بھی اگر دوست ہوتا ہے تو آدمی جانتا ہوتا ہے کہ اس شخص کے رشتہ دار یہاں پر رہتے ہیں تو وہاں جا کر وہ پتہ لگوا سکتا ہے فون کے ذریعے پتہ لگوا سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہے اور ہمیں ان کے بارے میں جانکاری چاہیے کہ اس وقت کہاں رہ رہا ہے بہت سالوں سے بات نہیں ہوئی ہے تو اس طرح وہ آپ کا کونٹیکٹ نمبر آپ کو آسانی سے مل جائے گا پھر یہ کا کام آپ اس کو دے دیں پتھر میں حسن لالے پرن بار بنایا Scan called آپ کو آسانی سے مل جائے گیا آپ کو آسانی سے مل isn serpent پھر چاہیے جäus مل جائے把 تو اسے کا کام آپ اس آسانی سے مل جائے